رحمت اللہ علیہ دے زمانے ویچ ایک قامل ترین صحاب نظر اور صحاب کرامت ولی اللہ وہ قدرتی عزرت ابو سعید ابو خیر رحمت اللہ علیہ دینا کوئی انہا دی محبت اور دعوتی بدل گئی تو جتا ہی میٹرسن کو گل چلے تو انہاں سخت لفظانہ یاد کریں وہ ایسا ہے وہ ایسا ہے وہ ایسا ہے وہ ایسا سنگیہ نے دسیا کہ حضرت بیمار ہو گئے اور حالت زار ہے بیمار بہتاں تو انہاں دی سید آپ سے دعا کرو حضرت ابو سعید ابو خیر رحمت اللہ علیہ فرمان لگے یا رہے تھے بہت کے دعا نہیں کرنی چلو بیمار پورسیہ سے جو ان کی خدمت میں آزار ہوتا ہے اللہ علیہ وسلم سنگیہ کے حضرت وہ آپ کو اچھا نہیں سمجھتے تو محفل میں لوگ سخت جملے کہہ دیں گے تو ہمیں بڑی تکلیف ہوگی میں لگے چھوڑیاں وہ کہتے رہیں وہ ان کا کام ہے ہمارا کام آپ کا چلے تھے رستے بیچے ایک بندہ آیا میں کہہ کہ میں حضرت کی محفل سے آ رہا ہوں اور آپ کو آگاہ کرتا ہوں کہ حضرت نے فرمایا تم میرے پاس نہ آنا مجھے تم سے نفرت ہے تم عیسائی ہو کسی چرچ میں جاؤ بیدر کی مات ہے تم تو عیسائی ہو اور ہمارے مذہب سے نکلے ہوئے ہیں جاؤ کسی چرچ میں جاؤ یہ کھڑے ہو گئے تو کہنے لگے کہ وہ تو ویسے ہی تو نہیں کہہ دیا انہوں کے چرچ میں جاؤ کوئی حکمز ہوگی چلو یار کسی چرچ میں چلتے ہیں چرچ میں گئے ہیں فادری وغیرہ سارے بیٹھے ہوئے وہ کچھ پڑھ رہے تھے انجیل وغیرہ تو یہ بھی اندر داخل ہوئے تو انہوں نے مجسمہ لگا رہا تھا رکھا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو وہ لٹکا کے رکھا ہوا تھا تو یہ سیدھے مجسمہ کے پاس سے لے گئے مجسمہ کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں کہ آپ کی مطلب یہ مشہور ہے کہ آپ نے خدای کا دعویٰ کیا ہے کہ میں خدا ہوں اور خدا کی اولاد ہوں اور لوگ گمراہ ہو گئے تو آپ بتاتے کیوں نہیں کہ یہ جھوٹ ہے اس لیے میں گزارج کرتا ہوں نیچے اترو اور لوگوں کو یہ جھوٹ ہے اب وہ جسپا نیچے آیا اور اس سے آواز آئی کہ میں اللہ کا بندہ ہوں میں خدا نہیں ہوں تو اکثر حیسائی باگ گئے وہ پادری مسلمان ہو گئے کئی حیسائی مسلمان ہو گئے تو حضرت ابو سعید ابو الخیر رحمت اللہ علیہ لوگوں کو کرن لگے اس نے بیسے ہی تُنے کہہ دیا سے کہ تم حیسائی ہو چیرچ میں جاؤں یہ ایک بات ہے پھر بھی پردار نہ دی جاؤ لنے کرامت اپنی اور نام من کا تو یہ درویشوں کے کچھ معمولات ایسے ہوتے ہیں کہ بظاہران جس طرح بھی ہو لیکن یہ حضورِ خداوندی اور جنابِ محمدی کی بارکہ سے ان کے اندر کی قیفیت ہوتی ہے نا یا عجیب ہوتی ہے آج صبح ریاں ری Vas p رو رضی موسیقی